موسیقی ون ٹو فائیو جو بائیک ہے ہونڈا کا اس سے سٹارٹ کیا تھا اور میری ایک ڈریم کار تھی فورچونر جس میں الحمدللہ آج میں ماشاءاللہ بیٹھا ہوں میرے پاس شامو برڈ جو اس ٹائم سب سے جو مہنگا مرگا اس ٹائم وہ پانچ لاکھ کی پرائز گیا ٹین سینٹی میٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کی ہائی جو تین فیڈ سے جو ہے وہ اچھی خاصی اوپر ہائیٹ بنتی ہے ماشاءاللہ میری فرنچائزز ہیں پاکستان میں سیون فرنچائزز ہیں ماشاءاللہ اب بالکل یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بڑا ایک غلیز سا شوک سمجھا جاتا ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں فضول ایکٹیوٹیز میں بیچارے ضائع کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ مرزا رمضان بیگ حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا شوک ہوتا ہے مرگیاں پالنے کا مرگے پالنے کا اور خاص طور پر نسلی جو سیل مرگے ہوتے ہیں ان کی قیمتیں بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں شوک کس طرح پیدا ہوتا ہے دیکھ کے یا کہ آپ کے گھر میں کوئی دوست آ جاتا ہے اس نے مرگے پالے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو شوک جڑ جاتا ہے یا آپ کہیں جاتے ہیں وہاں دیکھے لیکن شوک کے ساتھ بزنس کرنا اور چھوٹی سی عمر میں بزنس کرنا یہ ہمارے لئے ایک بڑی حیرت کی بات تھی اور بزنس سے ماشاءاللہ وہ ایک اچھا اس نے اپنا سیٹ اپ بھی بنا لیا ہمارے ساتھ مشہور دانش عارف موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو شوک کیسے پڑا اور کتنے عرصہ ہو گیا اچھا دانش بھائی یہ بتا دیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ شوک سمجھ لے کے آپ کو پالنے کا مرگے مجھے یہ جو ہے وہ آلماسٹ ساڑھے چار سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور شوک جو ہے وہ بچپن سے ہی تھا مجھے لیکن اس ٹائم کچھ حالات اس طرح کے تھے کہ نہ وہ میں ایک اسیل کا بھی جو ہے وہ شوک ایون کے اسیل لیول تک کبھی نہیں کر پاتا تھا تو پھر اللہ باگ نے مطلب الحمدللہ نیک نیت تھی صاف نیت تھی اور شروع جب میں نے فینسی برڈ سے کیا تو پھر آ جا کے اب میرا جو ماشاءاللہ سٹینڈ کر رہا ہے الحمدللہ تو اب میں شاموز میں جو اسیل کی ہی ایک کٹیگری ہے مطلب مہنگی ترین بریڈز میں سے ایک ہے جس میں میں شاموز نام ہے اس میں الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیں دانشک یعنی کہ کس طرح کہیں گے آپ شوک پیدا ہوا یا دیکھ کے یا آج کل ٹک ٹوک یا گوگل یا یوٹیوب وہ کیسے وہ زور ہمارے ناظرین کو ذرا وہ بتائیں بیسیکلی ہم نے اس کو اعزاز صرف اور صرف شوک ہمیں ایک ہمارے بھائی تھے دوست تھے جنہوں نے ہمیں بتایا تھا اس کے بارے میں کہ آپ جو ہے نا فینسی برڈز اس ٹیم بالکل بھی ایسا رجحان نہیں تھا کسٹمرز کا یا عوام کا اس طرف رجحان نہیں تھا لیکن وہ مطبع ایک یا دو ٹرائو سے ہم نے جب سٹارٹ کیا 45,000 کا ٹرائو سیٹ تھا اسے ارلی سٹیجز میں سٹارٹ کیا تو جب آہستہ آہستہ اس بزنس کو سمجھا سیکھا اور اس میں جو ہے وہ میں نے لوگوں کو جو ہے وہ اس بزنس کے بارے میں جو ہے وہ مطبع لوگ مجھے اچھی طرح الحمدللہ اس بارے میں جانتے ہیں کہ میں لوگوں کو موٹیویشن دیتا ہوں اس بزنس کے بارے میں جس کی وجہ سے بھی پاکستان میں اس بزنس کی جو ہے وہ ایک کہلیں کہ پوزیٹیو نو ہاؤ لوگوں کے دماغ میں گئی اور آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں تو ایک میں کہتا ہوں کہ ویل نون بزنس کے نام سے الحمدللہ جو ہے وہ یہ پاکستان میں جانا جا رہا ہے ماشاءاللہ اچھا آپ یہ امپورٹ کرتے ہیں بالکل الحمدللہ ہم لوگ ان کو یورپ کی ڈیفرنٹ کنٹریز سے جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہوگا تو ایک جو مرگہ آپ کو وہ کتنے میں پڑ جاتا اور آگے کتنے میں پھر سیل کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے مرگے کے کلر کی جو ہے وہ بنسبت جو ہے وہ اس کی پرائز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے لیکن ہم نے جو پروفیٹ ریشو رکھا ہوتا ہے وہ ٹین تھاؤزن سے راؤنڈ آباوٹ رکھا ہوتا ہے ٹین تھاؤزن یا ٹویل تھاؤزن پر برڈ کے حساب سے رکھا ہوتا ہے اس میں ہمیں مورٹیلٹیز بھی دیکھنی پڑتی ہیں برڈز اکثر اوقات ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ہی کھاتے ہوتے ہیں ساری یہ چیزیں دیکھتے ہوئے فور ایکزمپل سیونٹی تھاؤزن کا لیٹس پوز کوئی برڈ کوسٹ ہوا ہے تو اس کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایٹی تک میکسیمم سیل کریں تاکہ ہمیں ٹین تھاؤزن تک مینیمم پر برڈ پروفیٹ گین ہو کم از کم اچھا میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ بڑا اچھا بزنس ہے چھوٹی سے عمر میں دانش نے اتنا بڑا سٹیپ لیا یہ ایک تو حمد کی بہت ہے اور ایک ظاہر سے بات ہے جب انسان بزنس شروع کرتا تو وہ ڈڑتا بھی ہے کہ اس میں لاؤس نہ ہو جائے تو آج انہوں نے ماشاءاللہ جس طرح بتایا کہ اب یہ کافی زیادہ اس میں ایک تو اکسپرڈ بھی ہو گیا ان کو پتہ بھی چل گیا کیا کہ برڈز کو کس طرح رکھ رہا ان کی دیکھوال کس طرح کرنی ہے اور چھوٹی مجھے یہ بتائیں بہو سم کہ جو مہنگے سے مہنگا سیل مرگا وہ اس ٹیم آپ کے پاس کتنے کا ہے میرے پاس شامو برڈ جو اس ٹیم سب سے جو مہنگا مرگا اس ٹیم وہ پانچ لاک کی پرائز گیا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں نے سب سے زیادہ ہی مرگا گیم پورٹ کی ہوں گے ماشاءاللہ مجھے یاد نہیں ہے ایک فگر کے کتنے تک یہ ہوں گے لیکن ان مرگوں میں بھی میں نے آج تک اتنی ہائٹ کا مرگا نہیں دیکھا مطلب وہ ایکسٹریم ہائٹ کا مرگ ہے الحمدلیلہ اور اس کی ہائٹ راؤنڈ آباؤٹ میں اگر کہوں تو ہنڈرڈ ٹین سنٹی میٹر کے راؤنڈ آباؤٹ ہے اس کی ہائٹ جو تین فیٹ سے جو ہے وہ اچھی خاصی اوپر ہائٹ بنتی ہے بہت بڑا مرگ ہے وہ ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں لائیو میں دیکھیں یا کسٹمرز بھی جب آکے دیکھتے ہیں تو یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بکری کا بچہ ہی ہے مرگا نہیں ہے تو وہ اس طرح کے برڈز بہت کم پائے جاتے ہیں اور یہ بریڈ بھی بہت کم ہوتے ہیں کون کون سی نسلوں کا آپ کے پاس مرگا میرے پاس میں نے سٹارٹ اپ جو اپنا لیا تھا وہ فینسی برڈز سے لیا تھا ریبٹس وغیرہ سے بھی لیا تھا لیکن اس ٹائم جو میرے پاس صرف اور صرف جو بریڈ چال رہی ہے وہ اوش آموز چال رہے ہیں ہاں جی بلکل وہ اسی کا ہی بزنس میں پاکستان میں الحمدللہ سب کو ماشاءاللہ میری فرنچائزز ہیں پاکستان میں سیون فرنچائزز ہیں ماشاءاللہ جی جس میں ماشاءاللہ بزنس کرنا چاہتے ہیں جو لوگ انویسٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کام خود نہیں کر بیج سکتے چوزا ان کو پھر میں اپنا پلیٹ فرم سے سیل کرواتا ہوں یہ بتائیں کہ آپ نے ان کی دیکھوال کے لئے بقیدہ ملازم رکھے ہیں بلکل ہم نے بریڈنگ سیٹ اپ اور ہمارا شو روم ہے الگ سیٹ اپ جدر برڈز سیل کرنے ہوتے ہیں کیونکہ بریڈنگ سیٹ اپ وہ آن نون پرسن کو جانے نہیں دیتے وہ جرمز وغیرہ کا بائیو سیکیورٹی کا بڑا میں دیان رکھنا پڑتا ہے تو اس کے لئے الگ ہم نے ایک بھائی رکھا ہوئے اور اسی طرح اپریڈنگ سیٹ اپ کے لئے الگ رکھا ہوئے ساری ہماری ایک کلیکٹیو جو ٹیم ہے ماشاءاللہ ہم لوگ جو پوری جو کلیگز ہیں ہمارے ماشاءاللہ ہم لوگ بریڈنگ سیٹ اپ کی بات کریں تو آلماسٹ تھرٹی فائف پیسیز ہیں بریڈنگ سیٹ اپ میل فی میل کلیکٹیو اور اسی طرح اگر آپ شو روم میں جو سیل کے لئے برڈز ہوتے ہیں اس میں ہماری شپ میٹ آتی ہے ریسنٹ ڈی آئی بھی تھی تو اس میں ہمارے پاس کوئی اس ٹائم جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ٹین ٹو ٹو برڈز صرف رہ گئے ہیں ادروائز شپ میٹ آتی ہے وہ سیل ہو جاتا ہے بوکنگ پہ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے شوک ظاہر ساڑھے چار سال ہو گئے گھر میں کسی نے منع تو نہیں کیا بلکل یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بڑا ایک غلیز سا شوک سمجھا جاتا ہے مطلب کام بھی اگر اس کو دیکھے تو بڑا کیونکہ سمیل آتی ہے انٹل انلیس کہ جب آپ اس کی صفائی نہیں رکھیں گے آپ نے بھی سیٹ اپ ویزٹ کیا ہمارا ماشاءاللہ آپ کو بھی جو بھی مطلب دیکھیں میں نے بزنس پڑا نہیں تھا لیکن یہی سے سیکھا دیکھ دے کے سیکھا کہ اگر آپ نے اچھی پریزنٹیشن دینی ہے آپ کا پھر ہی کسٹمر ڈیلرشپ آپ کی بوسٹ کرے گی میں نے ایک جو سیٹ اپ ہمارا ماشاءاللہ شوروم بھی بنایا ہم نے برڈ سیل کے لئے یہ پاکستان میں پہلے ایسا کہیں پہ بھی ایسا سیٹ اپ نہیں تھا موجود اتنا صاف سترا مرگوں کا سیٹ اپ جس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو پاکستان میں مطلب لوگوں کو ویجن دیا کہ زیادہ تر لوگوں کے دماغوں میں یہی ہے کہ گندہ شوق ہے جیسے کہ گھر والوں نے بڑا کریٹسائز کیا کہ بھئی آپ یہ گندہ سا شوق کر رہے ہو دیکھیں جب تک آپ کمائی نہیں پیرنٹس کو لاکے دیں گے تو کب آپ پھر بلیو کریں ساتھ کھڑے ہوتے بزرس کو ساڑھے چار سال آپ کو ہو گئے ہیں تو اس میں کتنا کا آپ زاہر موڈ سیکل لی پھر گاڑی لی کس طرح آپ کتنی کمائی کی دیکھیں منیج ہے وہ اس کو اپنے ون ٹو فائیو جو بائیک ہے ہونٹا کا اس سے سٹارٹ کیا تھا اور میری ایک ایڈریم کار تھی سٹارٹ اپ میں نے سیوک سے لیا اللہ باغ نے سارے شوق پورے کر وائے اس ہی بزنس میں ہمیشہ نوجوانوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ کہیں پہ بھی اپنا جو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ اپنے بزنس میں اس کو سپینڈ کریں میں سیوک سے سٹارٹ لیا سیوک میں پھر اپگریڈیشن کی پھر ایم جی ایچ ایس وہ ایک میری فیوریٹ کار تھی لیکن ابھی جو فورشنر ہے ماشاءاللہ وہ ایک میری کہہ لیں کہ ایک ڈریم کار میں سے ایک تھی جس اللہ آج میں ماشاءاللہ بیٹھ ہوں میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ نجیت صاف ہو تو سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ دیتا بھی ہے کہ کس طرح یہ ہونڈا ون ٹو فائی وٹ سٹار ہوئے اور آج ان کے پاس فور چونر دانش بھائی بڑا نام ہے ٹک ٹوک پہ بھی فیس بوک کے بھی آپ کا تو کیا میسیج دیں گے نوجوان نسل کو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہر قوم کا بہت بڑا احساس ہوتے ہیں اگر ابھی کی آپ دیکھیں تو 70% جو نوجوان ہے وہ اپنا وقت کسی نہ کسی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں فضول ایکٹیوٹیز میں بیچارے ضائع کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عمر ہے یہ جو سترہ سے آگے پچیس سال کی ایج کا جو ٹینیور ہوتے ہیں یہ جب وہ اس طرح کی فضول ایکٹیوٹیز میں ضائع کر دیتے ہیں اور پھر پچیس سال کے بعد جب ان کی شادی ہونی ہوتی ہے اور اس ٹائم ان کے پاس کچھ کرنے کو یا کوئی بزنس نہیں ہوتا پھر ان بیچاروں کو دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں کسی کی نوکری کرنے کے لئے تو میں یہ چیز سے کوئی بی بڑا سے بڑا خواب ہے میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی will power ہے اور آپ اللہ پاک پہ بلیف پک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کوئی بھی ایسا خواب نہیں ہے جو پورا نہیں کرواتی اللہ پاک میں یہ ٹائم تھا کہ سمجھتا تھا کہ شاید اس میں کبھی بیٹھنا بھی میرے لئے ہو گا لیکن اللہ پاک نے خودی ماشاء اللہ آج مجھے دے دی تو میں یہ چیز آپ سب جو یوت ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر کچھ نہ چیز کچھ نا کچھ کمائی پہ اپنا گزر بسر کرتے رہیں آج یا کل آپ کو کام تو کرنا ہی کرنا تو میں یہ چیز چاہتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں خاص طور پر یہ جو سترہ سے پچیس سال کی جو ان کی ایج کا جو ٹینیور ہے جیسے ابھی آپ مجھے ہی دیکھ لیں میں اٹھارہ سال زائع نہیں کی اور اس پہ لگائے تو وہ چار یا پانچ سال جو آگے کی میری زندگی ہے اس کو آسان کر دیں گی انشاءاللہ میں شادی شدہ ہوں تو آگے میرا جو لائف ہے وہ آسان ہو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے اچھی نسل کے برڈز لینے ہیں تو وہ دانش آرس سے رابطہ کرے کیونکہ ہر نسل کے ان کے پاس بقیدہ طور پر سیل مرگے مرگیاں ہر چیز یہاں پہ موجود ہیں اور وہ ان کا نمبر بھی ہم اپنی ٹیلیویز سکرین پہ دیں گے اور دانش صاحب اپنا ہمارے ناظرین کو نمبر بھی اپنا بتا دیں 0306 142667 0307 142667 یہ دونوں جو ہے وہ ہمارے افیشل کونٹیکٹ نمبر ہیں اور گوگل میپ پہ آپ گوزیا فینسی برڈز لکھ کے سرچ کر کے جو ہے وہ اگزیک لوکیشن کے لئے بھی آ سکتے بلکل جی دانش صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ چھوٹی سی عمر میں یہ بزنس سٹارٹ کیا اور آپ کو کریز ہوا کہ میں آگے بھڑنا ہے تو آپ کی نجیت اس کی صاف تھی دانش کی اور آج وہ اس مقام پہ ہے کہ کہ آج اس کے پاس اللہ پاک نے فور چونر دی ہے تو میں بھی نوجوان کو یہ ہوں کہ اپنی عمر کو زائی نہ کریں بقاعدہ طور پہ کوئی بزنس سٹارٹ کریں یہ بزنس بھی بہت اچھا ہے پہلے لوگوں کافی کرتے تھے لیکن آج وہی گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے کیونکہ ظاہر ہے والدان کو کمائی جاری اور خود بھی ماشاء اللہ اچھے پیسے کمار رہے ہیں اور دیکھ بال بھی اچھے طریقے سے ہوئی میں نے خود بھی وہاں پہ وزٹ کیا مرگے بھی دیکھ کافی کافی مہنگ گئے تو بڑا اچھا شوہ کا مجھے تو خود بڑا اچھا لگا میں رہنے کا لازمی ان سے ملنا اور ان کا انٹرویو کرنا اور اپنے ناظرین کو دکھانا ہے کہ یہ کہاں تک پہنچے ہوئے اور ماشاء اللہ آج ہم نے جب ان سے ملے ہمیں خوشی بھی ہوئی کہ چھوٹی سی عمر میں اس نے بزنس سٹارٹ کیا اور آج ماشاء لہ ایک بزنس من بن چکے ہیں ہمارے ناظرین کو بقاعدہ طور پر اس ویڈیو کو دیکھ کے اور اسی سے اپنا جو بزنس سٹارٹ کرنے کی تفیق دے میری تو یہی خواہش ہوگی اپنے میزبان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دوست آپ کو کب شوق ہے اور کتنا خرچ سوشل میڈیا پہ لے کر آیا تو اس کو پتا لگا کہ میں اپنے شوق کو بزنس پہ تبدیل کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد آئستہ شوق کو بزنس میں لے کر آیا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عدد دے دی اس کو کتنا بزنس کر کا تو بیسی بات فرن ڈاؤ آتی نہیں ہم لائی آن غیر نہیں کر آتے ہمارے پار آرموس جو بی برڈ آتے ہوں شو برڈ ہوتے ہائیٹ برڈ ہوتے ہوتے ہوتے